ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی این اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی کینیڈا کا ترکی کو ہتھیاروں کی نئی فروخت روکنے کا اعلان کینیڈا میں کینسر سے لڑتی لڑکی نے ووٹ کاسٹ کر دیا رچل نوٹیلی کا یو سی پی سے چارل کیر فنڈ کو جاری رکھنے کا مطالبہ فرنچ زبان کا تحفظ میرے لیے پلیٹ فارم کا اہم حصہ ہے اینڈریو شیر ایڈوانس پولنگ میں دو تہائی ووٹرز نے لبرلز یا کنزرویٹیف کا انتخاب کیا سروے نتائج ڈانلڈ ٹرمپ مواقعزے کی تحقیقات امریکی صدر کی مشکلات میں زفا جاپان میں سمندری طوفان ہلاکتوں کی تعداد شیاسٹ ہو گئی ہیڈلائنس آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس پریک کے بار موسیقی 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 کے کے بارے میں رہا ہمانے مجھے رہے گا آپ کو زیادہوں کے پر رہا ہمائیں کیوں وقت میں دے گئے مجھے پر ملک ہے جو ملک ہے کیونہ ملک ہے اور اللہ ملک ہے ملاب لبیرalı اور صلی اللہ ملک ہے میرے لیل سکتا ہے ملک ہے تو ہم نا شہریہ ملک ہے کنید اور جو ملک ہے تو اس کا سکتا ہے بنید کیلئے قدرہ آپ کے بارے ملک ہے اور سکتا ہے ملک ہے ملک ہے چید نا جہوس شہریہ تحکیabul سوامی کاشی گرو جی کا کہنا ہے کہ وہ آپ کی تمام سمسیاں کا حل جانتے ہیں سوامی کاشی گرو جی is a specialist in bringing back your loved ones he is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours آپ کے depression, family, court problems اور بشمار مسائل کے حل کا دعویٰ کرتے ہیں سوامی کاشی گرو جی سے رابطہ کیجئے 647-765-6311 647-765-6311 ایڈریس 565 مارکم روڈ سکاربرو آگے پڑھیں گے کینیڈا سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں کینیڈا نے ترکی کو ہتھیاروں کے نئی فروخت روکنے کا اعلان کر دیا یہ اعلان شام میں ترکی کی جانب سے کیے جانے والے ملٹری آپریشن کے سبب کیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا نے ترکی کو ہتھیاروں کی نئی فروخت روکنے کا اعلان کر دیا یہ اعلان شام میں ترکی کی جانب سے کیے جانے والے ملٹری آپریشن کے سبب کیا گیا ہے مقامی میڈیا کے مطابق گلیوبل افیر کینیڈا کی جانب سے آرزی طور پر ہتھیاروں کی فروخت روکنے کی تصدیق کی گلوبل ایفیر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کینیڈا ترکی کے فیصلے کی مضمت کرتا ہے اس عمل سے خطے کی نازف صورتحال کو مزید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں جبکہ دائش کے خلاف عالمی اتحاد کی کامیابیاں بھی متاثر ہو سکتی ہیں جس میں ترکی بھی شامل ہے میان میں کہا گیا ہے کہ ہم تمام فریقوں سے شہریوں کے تحافظ کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بین الاقوامی قانون کے تحت اپنی ذمہ داریوں کا احترام کریں اور امدادی کاموں کے لیے بلا تاتل رسائی دیں پچھلے ہفتے فوجی آپریشن شروع ہونے کے بعد سے ہی کینیڈا نے ترکی کے حال یا اقدامات کو مسترد کیا ہے آگے بڑھیں گے خبر شامل کریں گے یونیورسٹی آف وینی پیگ انتروپولوجی کے 18 سالہ طالبہ کو محس چار دن پہلے ہی ٹارمینل کینسر کی تشخیص ہوئی تھی نومل لڑکی نے اسپتال سے ویڈیو ریکارڈ کر کے پیر کو ہونے والے وفاقی انتخابات میں دوسروں سے باہر نکلنے اور اپنا ووٹ ڈالنے کی اپیل کی ہے مزید احوال اس ریپورٹ میں کینسر جیسی جان لیوہ بیماری مینی ٹوبا کی نوچوان لڑکی میڈیسن بیٹ مین کو ان کے پہلی بار حق کے رائدہ ہی استعمال کرنے سے نہ رکھ سکی اب وہ لڑکی دوسروں سے سوال کرتی ہے کہ آپ کی ووٹ نہ ڈالنے کی وجہ کیا ہے یونیورسٹی آف وینی پیک انتھروپولوجی کی اٹھارہ سالہ طالبہ کو محس چار دن پہلے ہی ٹرمینل کینسر کی تشخیص ہوئی تھی نومل لڑکی نے اسپتال کے بستر سے ویڈیو ریکارڈ کر کے پیر کو ہونے والے وفاقی انتخابات میں دوسروں سے باہر نکلنے اور اپنا ووٹ ڈالنے کی اپیل کی ہے انہوں نے فیس بک پوسٹ میں لکھا جیسا کہ آپ میں سے کچھ لوگ جان سکتے ہیں یا نہیں جان سکتے پچھلے ہفتے مجھے ٹرمینل کینسر کی تشخیص ہوئی تھی تبدیلی کا یہ میرا آخری موقع ہے انہوں نے اہم سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو ٹیک کیا کہ وہ ووٹنگ کی احمد کے بارے میں شعور نانے کی کوشش کریں ان کا کہنا تھا کہ میرے پاس چند دن ہی باقی رہ گئے ہیں بستر پر بیٹھے رہنے اور بہت محدود وقت گزارنے کے باوجود میں ابھی بھی اپنا پہلا وفاقی ووٹ جمع کرانے میں کامیاب ہو گئی ہوں اگر میں ووٹ ڈال سکتی ہوں تو دوسرے افراد کیوں نہیں ان کی فیس بک پوسٹ لوگوں کے حمایتی پیغامات کے ساتھ بھر گئی جس میں انہوں نے امید نہیں چھوڑنے کی اپیل کی ہے انڈی پی رانما رچل نوٹیلی یو سی پی سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ وہ چرن کیئر پائلٹ کو فنڈز جاری رکھیں جو ان کی حکومت کی مدد سے کائم کیا گیا تھا مزید احوال اس رپورٹ میں انڈی پی رانما رچل نوٹیلی یو سی پی سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ وہ چرن کیئر پائلٹ کو فنڈز جاری رکھیں جو ان کی حکومت کی مدد سے کائم کیا گیا تھا سستہ ڈے کیئر پروگرام سب سے پہلے دوہزار سترہ میں شروع ہوا تھا اور اس وقت صوبے کی مدد سے ایک سو بائیس مراکس میں اس کے خدمات پیش کی جا رہی تھی تاہم ان میں بائیس مراکس جنہیں پروگرام کے آغاز میں کھولا گیا تھا مارچ دوہزار بائیس کے بعد انہیں مالی آنٹ فراہم نہیں کی جا سکتی اینڈی پی نے ہزار سے زیادہ دسخطوں کے ساتھ ایوان میں ایک درخواست پیش کی ہے جس میں یو سی پی سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ ان کی مالی آنٹ میں توسیع کریں اور پروگرام کو جاری رکھیں نوٹالی کا کہنا ہے کہ یہ پروگرام انگم ٹیکس میں کمی سے زیادہ کارامت کارپوریٹ ٹیکسوں پر کٹوٹی کرنے سے کہیں زیادہ موثر کاروبار کو کم کرنے سے بہتر بچوں کے نگداش میں سرمایہ کاری ہے اگرچہ یو سی پی نے پروگرام کو خصوصی طور پر بڑھانے کا اہد نہیں کیا ہے تاہم انہوں نے موسم گرمہ کے دوران اعلان کیا تھا کہ وہ پائلٹ کے نئے ابتدائی تین سالہ تائم لائن کا اعزاز پخشیں گی کچھ بات کریں گے کنزرویٹیف رانوما انڈریو شیئر نے کیوبک میں صوبے کے بوٹرز کے سامنے ایک متاثر کن تقریر کی جس میں انہوں نے فرانسیسی زبان ثقافت حلیف ہونے اور کیوبک شہر میں صوبے کی قوم پرس حکومت کے راستے سے دور رہنے کا وعدہ کیا کنزرویٹیف رانوما انڈریو شیئر نے کیوبک میں صوبے کے بوٹرز کے سامنے ایک متاثر کن تقریر کی جس میں انہوں نے فرانسیسی زبان ثقافت کا حلیف ہونے اور کیوبک شہر میں صوبے کی قوم پرس حکومت کے راستے سے دور رہنے کا وعدہ کیا شیئر نے اپنے وعدوں کے حوال اسے لوگوں کو بتایا کہ ان کے منصوبے کس طرح کیوبک پر اثر انداز ہوں گے انہوں نے برائن ملونے کے دور کو خوبصورت سال قرار دیا اور کیوبکی بلو ٹیم کے اوٹاوہ میں اقتدار میں آ کر کیوبکی پریمیر فانسیوال لیگیو کے ساتھ مل کر کام کرنے کا وعدہ کیا ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم کی حیثت سے کیوبکرز کے لیے میرا پیغام آسان ہوگا آپ لوگ ہی اپنے گھر ثقافت اور اداروں کے مالک ہیں شیئر نے کہا کہ بطور سرکاری زبان فرانسیسی تحافظ میرے پلیٹ فارم کے مرکزی حصے ہیں شیئر نے کہا کہ وہ اقلیتی زبانوں کے تحافظ کو بڑھا دیں گے اور ایک نیا ٹربیونل ذمہ دار ہوگا جو ابھی زیر نگرانی سرکاری زبان کے ایکٹ کی نگرانی کے لیے ذمہ دار ہے مین سٹریٹ ریسرچ کے نئے سروے کے نتائج میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ چار دنوں پر مشتمل ایڈوانس پولنگ میں دو تہائی ووٹرز نے لبرلز یا کنزبیٹف کا انتخاب کیا ہے مزید احوال اس ریپورٹ میں مین سٹریٹ ریسرچ کے نئے سروے کے نتائج میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ چار دنوں پر مشتمل ایڈوانس پولنگ میں دو تہائی ووٹرز نے لبرلز یا کنزبیٹف کا انتخاب کیا ہے آئی پولٹکس کے لیے روزانہ اپنے انتخابی ٹریکنگ پول کے لیے مین سٹریٹ نے کینیڈا سے پوچھنا شروع کر دیا ہے کہ آیا انہوں نے پیش کی رائے شماری میں یا کسی خاص بیلٹ کے ذریعے ووٹ دیا تھا اور اگر ایسا ہے تو انہوں نے کس کو ووٹ دیا ایڈوانس پولنگ کے حوالے سے کیے جانے والے تازہ سروے کے نتائج کے مطابق دوہزار چھہتر جواب ہندگان میں سے پانچ سو اٹھانوے نے کہا کہ انہوں نے خصوصی بیلٹ یا ایڈوانس پول میں ووٹ دیا پیتیس فیصد کا کہنا تھا کہ انہوں نے لبرلز کو ووٹ دیا چونتیس اشاری ایک فیصد نے کہا کہ انہوں نے کنزربیٹف کے لیے ووٹ ڈالے تیرہ اشاریہ نو فیصد نے کہا کہ انہوں نے انڈی پی کا انتخاب کیا چھے اشاریہ نو فیصد نے بلوک کیوبکو چھے اشاریہ چار فیصد نے گرینز تین اشاریہ چھے فیصد نے پیپلز پارٹی اور ایک فیصد نے دیگر کو ووٹ دیا الیکشن کینیڈا کی جانے سے کہا گیا ہے کہ ایڈوانس پولنگ میں تقریباً چار اشاریہ سات ملین افراد نے ووٹ ڈالے حبر شامل کریں گے آپ کو بتائے صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی مواخذے کی تحقیقات کے رہنمہ نے کہا ہے کہ گواہوں نے ان الزامات کی خاطر خواہمات پر اہم کی ہے کہ ٹرمپ نے غیر قانونی طور پر یوکرین کو اپنے سیاسی حریب جو بائیڈن سے تفتیش کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی تھی سدر ڈانلڈ ٹرمپ کی مواخذے کی تحقیقات کے رہنمہ نے کہا ہے کہ گواہوں نے ان الزامات کے خاطر خواہمات پر اہم کی ہے کہ ٹرمپ نے غیر قانونی طور پر یوکرین کو اپنے سیاسی حریب جو بائیڈن سے تفتیش کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی تھی جبکہ وائٹ ہاؤس اور ٹرمپ کے ذاتی وکیل روڈی گولیانی نے یوکرین کے معاملے سے متعلق پیش کردہ دستویزات کو کانگریز کو دینے سے انکار کر دیا ہاؤس انٹیلیزنس کمیٹی کے چیئرمن ایڈم شیف نے کہا کہ پانچ گواہوں نے اقتدار کے غلط استعمال کے الزامات کی حماعت کی ہے جس سے بات ضابطہ مواخذے کا الزام لگ سکتا ہے گواہوں نے یہ معلومات فراہم کی ہیں کہ ٹرمپ نے 25 زولائی کو یوکرین کے رہنمہ ولادی میر زیلنسکی کے ساتھ پھون پر گفتگو کی جس میں ٹرمپ نے بائیڈن سے کیف بائیڈن کے خلاف تفتیش کے لیے فوجی امداد کا محایدہ کرتے ہوئے پیش کی منصوبہ بنایا تھا اور پھر اس کی پیروی کی جاپان سے خبر شامل کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں جاپان میں توفان سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کاروائیاں جاری ہیں جبکہ حکام نے 66 افراد کی حلاقتوں کی تزدیق کی ہے جس میں اضافہ کا امکان ہے مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں جاپان میں سمندری توفان نے تباہی مچا دی مختلف حاصلات میں حلاقتوں کی تعداد 66 ہو گئی جاپان میں توفان سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کاروائیاں جاری ہیں جبکہ حکام نے 66 افراد کی حلاقتوں کی تزدیق کی ہے جس میں اضافہ کا امکان ہے غیر ملکی خبر ساتھ دارے کے مطابق توفان کے باعث کئی پروازے منصوب ہو چکی ہے اور ڈیڑھ لاکھ گھروں کو بجلی کے پرامی بھی موتل ہے بارشوں کے باعث ملک بھر میں دو سو دنیاوں میں پانی کی سطا بلند ہے جبکہ 140 مقامات پر لینڈ سلائڈنگ کے واقعات پیش آئے ہیں ستر لاکھ سے زائد افراد توفان کے باعث اپنے گھروں کو چھوڑ کر محفوظ مقام پر منتقل ہو گئے جبکہ شلٹر ہومز میں صرف پچاس ہزار افراد موجود ہیں حکام نے مزید بارشوں کے خطرے کے پیش نظر شہریوں کو الڈٹ رہنے کی ہدایت کی ہے آئی ایم ایف کی جواری کردہ آٹلک رپورٹ کے مطابق سال دو ہزار چوبیس تک پاکستان کی موشی ترقی کی رفتار بڑھ کر پانچ فیصد تک پہنچ سکتی ہے جبکہ مہنگائی تیرہ فیصد سے کم ہو کر پانچ فیصد کی سطح پر آج ہوئے گی مزید احوال اس رپورٹ میں ہے بین الاقمامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے اپنی جائزہ رپورٹ میں بتایا ہے کہ روہ سال پاکستان میں بے روزگاری کی شرعہ مزید بڑھ کر 6.1 فیصد سے 6.2 فیصد ہو جائے گی آئی ایم ایف کی جاری کردہ آؤٹلک رپورٹ کے مطابق پاکستان دو ہزار چوبیس تک پاکستان کی موشی ترقی کی رفتار بڑھ کر پانچ فیصد تک پہنچ سکتی ہے جبکہ مہنگائی تیرہ فیصد سے کم ہو کر پانچ فیصد کی سطح پر آج ہوئے گی سال دو ہزار چوبیس تک کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی مزید گر کر 1.8 فیصد تک آنے کا امکان ہے دیپٹی ڈریکٹر آئی ایم ایف جائن ماریا نے بتایا پاکستانی محشد پر تفسرہ کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ ایکسچینج ریڈ درست موشی کارکردگی کی اکاسی کر رہا ہے محشد کی درستگی کے لیے سخت فیصلے کرنے پڑھے سخت فیصلوں سے محشد سوستر روی کا شکار ہے دیپٹی ڈریکٹر آئی ایم ایف نے کہا کہ ٹیکس آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے موشی ترقی کی رفتار میں جھلد اضافے کا امکان ہے ہی ہے انہوں نے کہا کہ خام تیل کی قیمتوں میں رد و بدل کے اثرات معیشت پر آئیں گے عالمی سطح پر بدلتی صورتحال کے برامدات پر بھی اثرات ہوں گے اسے کے ساتھ ہی ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپدیٹس کے لیے دیکھتے رہے ٹیک ٹیک ٹی وی ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at ٹیک ٹی وی موسیقی